کہ جو خان صاحب نے اب فروری کے اینڈ پہ مارچ میں جب ان کو لگا تھا ان کی حکومت جاری اور جو انہوں نے یہ سبسیڈی دیئے آئل اور پیٹرول کی آئی ایم ایف کا معاہدے کے خلاف برخلاف خود معاہدہ کرا تھا انہوں نے نا وہ معاہدے کے خلاف جو انہوں نے سبسیڈی دیئے بیسیکلی وہ چیک لکھ کے دیئے ہیں جبکہ آپ کے ایکاؤنٹ میں کچھ پیسے نہیں تھے یہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی مارکٹوں میں ہوتا ہے کہ لوگ چیک لکھتے ہیں اس کے بعد وہ بھ اس کا ہم کراچی میں کہتے ہیں ٹوپی گھمانا میں کہتے ہیں یہاں پہ کیا کہتے ہیں یہ ملک اس طرح چلتے ہیں ملک اس طرح چلتے ہیں شہباز شریف نے مشکل فیصلے لیے اللہ کی مہربانی سے ہم ویری پراؤڈ آف دا فیک کہ اس نے مشکل فیصلے لیے میں آپ کو صح بتا رہا ہوں کہ اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا ملک کا نقصان ہو رہا ہے میں ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ جتنے لوگ اس پینل پہ بیٹھے ہیں ہم بڑے پریولیج لوگ ہیں آپ لوگ بھی سارے بہت پریولیج لگے ہیں جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں تو بہت ہی زیادہ پریولیج لوگ ہیں جو کہ عام پاکستانی وہ پریولیج نہیں ہیں اور اگر آپ عام پاکستانی کو ڈبائیں گے اور اس کو سر لنکا جیسی حالت کریں گے تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی آپ کے ضمیر بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا اس لئے اگر مشکل فیصلے لینے ہیں تو انشاءاللہ لیں گے اور اس سے اس وقت جو ہے نا وہ چوائیس نہیں ہیں آپ کو آپ کے کیوں آپ مشکل فیصلے نہ لیں اس وقت ہم کو اٹیک پہ جانا ضروری ہے انچانا تو یہ کام کریں گے یہ بجٹ بھی اس کا ایک کڑی ہے